ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو رشیہ کی انویزن یکرین کے اوپر یہ بند ہونی چاہیے سٹاپ ہونی چاہیے امیڈیئٹ جو رشیہ کر رہا ہے یہ بسیکلی زیادتی ہے آج انہوں نے آرمی چیف نے ان تقریر کی ہے اور آپ کی تقریر کے برقس انہوں نے وہاں پہ انہوں نے اس پہ گفتگو کی ہے اور پاکستان میں رات فوجی مداخلت ایک طرح سے ہوئی امریکہ چاہے تو پاکستان کے لیے بے شمار مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں ہمیں جو وینٹی لیٹر لگے ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے لگے ہیں آرمی چیف نے فوراں آفیس کا محاذ خود اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور وہ اس طرح سے ہوئی کہ عمران خان کو اب زبان اس کی بند کر دی گئی ہے اب یہ نہیں بولے گا نہ اس کا کوئی انٹریویو ہوگا اور ڈس فنکشنل کر دیا گیا ہے دوستو جہند جہ بھارت دوستو پاکستان میں آرمی جنرل کمر باجوہ نے تکتہ پلٹ کرنے میں وزیر اعجم پردان منتری عمران خان کو ہٹانے کی شروعات کر دی ہے آئے سنتے ہیں پاکستانی نیشنل میڈیا سے انہی کی جبانی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور شیئر جرور کریے گا کیونکہ آپ کے سپورٹس ہی ہمیں جرورت ہے پھر ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت آپ نے سب سے پہلے گھبرانا چل کلپ دیکھتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان جو کہ شروع سے جب سے ہی اکرائین کے اوپر رشیہ نے انویجن کی وہ یہ ایک ہی بات کہتے رہے اور کہا کہ جناب ہمیں نیوٹرل رہیں گے ہمارا تعلقات ان سے بھی اچھ ہیں ان سے بھی اچھ ہیں لیکن آج ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عامی چیف جنرل کمر جوید باجوا انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو رشیہ کی انویجن یوکرائین کے اوپر ہے یہ بند ہونی چاہیے سٹاپ ہونی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جو رشیہ کر رہا ہے یہ بسیکلی زیادتی ہے اور پاکستان اس کو سپورٹ نہیں کرتا یہ ایک چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جنرل باجوا نے ایک ڈیفرنٹ لائن لے لی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ڈیفرنٹ لائن لینے کی وجہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پاکستان ایک چیز سمجھتا ہے امریکہ کو گالیاں اور یورپ کو گالیاں اور یہ کہنا میں تمہارے ملازم نہیں ہوں ہم کو تمہارے غلام ہیں ہماری سٹیٹ ان چیزوں کی متحمل نہیں ہے اور اس وقت جو اپوزیشن لیڈرز ہیں جو ان کا ویو ہے ان فارن پالیسی ایشور لگتا ہے کہ وہ ہی جنرل باجوا کا یا آرمی کا ویو ہے اس وقت کہ بھائی تھنڈے ہو کے چلیں دنیا کے ساتھ کوئی ایکزسٹنس کرنی ہے ڈائلوگ کرنا ہے آپ دیکھیں اب یہ پاکستان کی نیٹرالٹی تو اس کے اوپر ختم ہو گئے پاکستان کے اوپر بڑا مورلی پریشر تھا کہ یار یکرائن نے آپ کو دیکھو اسلاح دیا تھا یکرائن نے آپ کو ٹینک دی ہیں یکرائن نے آپ کے لئے کیا نہیں کیا جو آپ آج جو ہے وہ رشیہ کے ساتھ کڑے ہو گیا لیکن عمران خان صاحب کے لئے یہ ایک دچک ہے کہ انہی کے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ایک اور بات کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب وہ ایک اور بات کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب وہ کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب ریشنل ایکٹر کے طور پر کام نہیں کر رہے ہیں اور پاکستان میں رات فوجی مداخلت ایک طرح سے ہوئی اور عمران خان جو ظاہر ہے کہ اس نے جن جھوٹ کا پلندہ مطلب آخری جھوٹ جو اس نے بولا جس پر پھر فانلی کاروائی ہو گئی وہ ظاہر ہے یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے پاس آئی اور مجھے تین آپشن دیئے جو کہ جھوٹ تھا اس نے بنیادی طور پر ان کو انگیج کیا تھا اور بلایا تھا کہ مجھے وی آؤٹ لے کے دیں سیف ایکزٹ لے کے دیں جس پر ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر اپوزیشن سے رابط وہ اخر تفصیلات آ چکی ہیں کہ آئی ایس پی آر نے پھر خود آگے آکے پہلے تو اس کے جھوٹ کو ختم کیا وضاحت کی کے بعد یوں نہیں یوں تھی جس کے بعد پھر فوجی مداخلت اس طرح سے ہوئی کہ جس طرح سے پر ہوتی ہے یعنی ظاہر ہے کہ خبر ترین صحافیوں نے بتا دیا کہ وہ ہو گئی ہے اور وہ اس طرح سے ہوئی کہ عمران خان کو اب زبان اس کی بند کر دی گئی ہے اب یہ نہیں بولے گا نہ اس کا کوئی انٹریویو ہوگا اور ڈس فنکشنل کر دیا گیا ہے اس کو مطلب یہ کہ اب اس کو کوئی آرڈر نہیں کر سکتا تو اس طرح کے مداخلت اگر وہ کریکشن کے لیے ہو جائے تو اب کیا اس کا مجھے بتائیں اس کی مخالفت کیسے کی جائے جب آپ کے سامنے ایک وزیراعظم جو ہے سب کچھ دعو پہ لگانے پہ طلاع ہوا پورے ملک کو دعو پہ لگا گیا میں نے انہیں کہا جی آج آرمی چیف جو ہیں انہوں نے یہاں پر وہ کی ہے انہوں نے تقریر کی ہے کل آپ نے تقریر کی تھی سیکیورٹی ڈلاگ پہ آج انہوں نے آرمی چیف نے انہوں نے تقریر کی ہے اور آپ کی تقریر کے برعکس انہوں نے وہاں پہ وہ یہ پاک امریکن ریلیشنشپ کے حوالے سے انہوں نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ جو ہے کتنا امپورٹنٹ ہے سٹیٹیجیکلی ملٹری یا اکنومک وائز وہ جو بھی ہیں تو آپ کا سٹانس بلکو ڈیفرنٹ ہے امریکہ پہ تو آرمی چیف نے تو آج بلکو ڈیفرنٹ انہوں نے بات کی ہے تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں تو امران خان صاحب نے ایک بڑا ایک انیوزول سا انہوں نے جواب دیا جو میرا خیال غیر معمولی تھا انہوں نے سیدھا بات کہ انہوں نے کہا جی میں نے آرمی چیف کی تقریب نہیں سنی یہ بہت بڑا میرا خیال ہے آج کے دن کے لئے یہ کہ ایک یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو انہوں نے وہاں پہ آٹھ دس لوگوں کی مجودگی میں کہایا امریکن صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں ای کن کریکٹ می فہی امران اگر آپ اس چینل کو نئے ہیں تو ویڈیو کی نیچے لال سسکرائب کو ٹچ کر بلیک کر دیں اور بیل کو ٹچ کر اوپر کی بیل آن کر لیں جس سے اگلی ویڈیو آپ اور دیش تک پہلے پہنچتی رہے ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں کمنٹ کرنا نہ بھولیں جس سے مجھے اور دیش کو حمد ملتی رہے پھر ملیں گے کسی ویڈیو میں جائے ہیں